سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں فلم دنیا کے ایسے چمکتے ستارے جن کے دیوانے آج کل پوری دنیا میں ہیں یہ نائک بھی ہیں کھل نائک بھی ہیں یہ ہساتے بھی ہیں یہ رولاتے بھی ہیں انہیں آپ نے کومیڈی میں پسند کیا ہے ٹریجرڈی میں پسند کیا ہے لوگ انہیں OTT کا بادشاہ کہتے ہیں پلیز ویلکم لوگ پری ابھی نیتھا پنک اچترپاٹھی اور آپ کی عدالت میں اب میں آمرتب کر رہا ہوں آج کی جج ہندوستان ٹائمز کی چیف میزنگ ایڈیٹر انٹرٹینمنٹ سونل کالرہ کو اور اس سے پہلے کہ آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں ازامات سوالات کا سلسرہ شروع کریں آج کی جج سونل کالرہ کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لئے اجازت ہے رجل جی کاروائی شروع کریں اور اس سے پہلے پنک اچھ جی آپ پر ازام لگے آپ کا کچھا چھتھا جنتہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پیش ہیں پنک اچھرپاٹھی کا فلمی کاریر بچپن مگر بچوں کے ساتھ گزرا ہے میرا تمہیں آتم سندے کا بلیدان کرنا ہوگا ممبائی فلم انڈسٹری کے سب سے پاپیلر اور سب سے بزی آکٹرز میں سی ایک پنک اچھرپاٹھی نے ابھینای کی شروعات بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ناتک منڈلی سے کی فلموں میں پنک اچھرپاٹھی نے پہلا قدم رکھا فلم رن میں ایک چھوٹے سے رول سے آٹھ سال تک پنک اچھرپاٹھی نے اونکارا، رامان، اگنیپتھ جیسی فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول کی پنک اچھرپاٹھی ٹی وی سیریل پاوڈر میں بھی نظر آئے پنک اچھرپاٹھی درسکر میں بھٹ گنایا گیگز آب واسپور کے سمسان کے رول یہ واسپور ہے یہاں کبوتر بھی ایک پنک سے اڑتا ہے اور دوسرے سے اپنا عجت بچاتا ہے اس کے بعد پنک اچھرپاٹھی نے پکرے، مسان، نل بٹے سنناٹا بریلی کی برپی جیسی فلموں میں سپورٹنگ رول کیے بیٹا ہماری پرانی گاڑی ہے بار بار سروسنگ کا کچھ نہ کچھ کام بھی کل ہی آتا ہے پچھلے ہفتے ہی بواسی ٹھیک ہوئی ہے ستری میں پنکچ ترپاٹھی نے درشکوں کو ڈرائیا اور گنجن سکسینہ میں رولایا مگتداری کا بیپرید کیا ہوتا ہے اپوسیٹ ایمانداری اوڑ جا اوڑ جا اوڑ جا اوڑ جا پڑھن کے ہزمان دیپاٹھی مگتداری کا کام میں ایمانداری تو دشک سنگتداری کر ہی نہیں سکتے 83 میں پنکچ ترپاٹھی نے پھر اپنے ابھینای کی چھاپ چھوڑی لودوں میں سکرین پر پنکچ ترپاٹھی کا گانا اوہ بیٹا جی انٹرنیٹ پر ناشنل سینسیشن بن گئے اوہ بیٹا جی کسمت کی ہوا کبھی نرم کبھی گرم کبھی نرم نرم کبھی گرم گرم کبھی نرم گرم جو آیا ہے پنکچ ترپاٹھی کو زبردست لوکپییتا بیوی مرزا پور کے کالین بھائیہ کے روپ میں گتی پر چاہیں ہم رہیں یا منہ نیم سیم ہوگا ٹی وی سیریل کرمنل جسٹس کے وکیل مادھو مشرا کے کردار میں بھی پنکچ ترپاٹھی ہٹ ہوئے فلم کاغذ میں پنکچ ترپاٹھی نے اپنے ابھینای سے لوگوں کے دل جیت لئے میں لکھ کے دیتا ہوں کوئی نہیں آئے گا بوٹ دنے لکھ کے دیجئے کوئی نہیں آئے گا بوٹ دنے نیوٹن میں اپنے رول کے لیے پنکچ ترپاٹھی کو ناشنل اوارڈ ملا ماں اور بچے کا رشتہ نا اس دنیا کا سب سے پویتر رشتہ ہوتا ہے فلم میمی میں پنکچ ترپاٹھی کو اپنی بھومی کا کے لیے ایک بار پھر ناشنل اوارڈ سے سمماند کیا گیا میرے بچے کا بھوش اندکار میں کیوں جا رہے ہیں ہماراڈ اب آپ ہی آکے رہا دکھائیں بیویک کی رکشہ کرو او مائی گاڈ ڈو میں پنکچ ترپاٹھی نے شیو بھکت کے کردار سے لوگوں کا دل جیت لیا پنکچ ترپاٹھی کی لوگ پریتا کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ وہ 27 پروڈکٹس کے برینڈ ایمبیسیڈر ہی اور اب درشکوں کو انفزار ہے پنکچ ترپاٹھی کی فلم میں اٹل ہوں گا جس میں انہوں نے اٹل بیہاری باج پہی کی بھومی کا ادا کی ہے سر مشرف is threatening with a nuclear attack جدی ایسا ہوا تو کل کا سریو دے پڑوسے ملک کا سریعاست ہوگا توڑی سیریلز کے حلیب 800 اپیسوڈز میں کام کر چکے ہنڈی فلموں کے سپر ہٹ ستارے پنکچ ترپاٹھی آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے میں نے سوچا تھا جیسے آپ کرسی پر بیٹھیں گے آپ کہیں گے میوزک لیجیے کہہ دیتا ہوں میوزک دیش رام مائے ہے رام دن ہو گئی تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ پہلا الزام ابھی نتا پنکچ ترپاٹھی آپ کی عدالت میں فلم سٹار پنکچ ترپاٹھی پر الزام ہے کہ یہ بڑے شرارتی ہیں پنکچ جتنے بھولے بھالے آپ دکھتے ہیں فلموں میں اور یہاں بھی جتنے معصوم بنے ہوئے ہیں اتنے معصوم آپ ہیں نہیں آپ کے گاؤں والوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی شرارتی تھے جیب میں ساپ رکھ کے لے جاتے تھے لوگ کو ڈراتے تھے ساپ کی رستی بنا کے گھوماتے تھے سچ ہے مجھے سچ سوکرنہ ہے نا ہاں سچ ہے اور سچ اس کارن سے ہے کہ گاؤں میں اتنے کھلاؤنے تھے نہیں ٹی وی ریڈیو تھا نہیں تو ہم ساپ بچھو سے ہی کھلیں گے میں سیونٹی سکس بون ہوں تو دس سال میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے پندرہ یا سولہ میں نہیں دس نو سال ہو گئے تو بچپن میں سر کچھ کھیلنے کے چاند تارے تھے تٹلیاں تھیں ساپ تھے بچوں تھے گلی مہلے کے کتے تھے انہی کے ساتھ کھیلتے تھے تو سائیکل پہ ساپ لپیٹ کے لیے آتے تھے ہاں وہ ایک درگھٹنا گلتی سے ہو گئی تھی وہ لائے نہیں تھا تو پھر کوئی درگھٹنا گلتی سے ہو جائے تو گاہوں میں آکے اس کو بڑا چڑھا کے بول لوں کہ میں نے بہادری کا کام کیا ہے پیڑ سے گیر گئے اور چوٹ لگ گئی تو بولے کہ کودے تھے ہم دراصل گیر گئے تو بچپنا میں یہ سب کر لیتے تھے اور سائیکل کے کرتب بھی بہت دکھاتے تھے ہاں ہاں وہ سائیکل کا کرتب دکھاتا تھا کیونکہ ایک لڑکا تھا وہ سائیکل کا کرتب دکھاتا تھا تو وہ لڑکیوں میں پاپولر تھا اسکول میں یہ ستویں آٹھویں کلاس میں تو ایک سلو سائیکل کا ریس ہوتا ہے نا کی کون ہم بھی سیکھنے لگے تھے کہ اگلے سال میں وینر بنوں گا اور میں پاپولر بنوں گا میں ہار گیا نہیں بن پایا تھا اتنا شرارتی بچپنا کی ایک بار آپ نے کیڑے کھا لیے ندی میں تیرنا سیکھنا تھا مجھے گاؤں گھر کے پیچھے ندی ہے تو پانی کے اوپر کالے رنگ کی چھوٹے تیز پانی ستح پہ تیرتا ہے تو گاؤں کے بڑے بات سرارتی تھے جو بڑے بھائی بھائی لوگ لوگ بولے اس کو پانی اٹھا کے پی جائے گا تو تیرنا سیکھ جائے گا کی تیرنے سیکھنے والا کیڑا ہے تو ہم اٹھا کے 10-12 پی گئے تیرنا سیکھ تھے بھوت پریت کی آواز نکال کے یہ تو سارے جام مجھے ماننے ہی پڑیں گے کیونکہ سچ ہاں ایک میرا ویچ منت تھا تو ہم نیمبو سندور سوئی لا کے لڑا کے اس کے وہ تھوڑا ڈرتا تھا بھوت پریت میں بہت تو ہم اس کو ڈرانے کے لیے میں نے کام یہ کیا ہے اب میں آپ کی بڑی شراغ بتات ہوں آپ کا نام تھا پنکش تیواری آپ نے اپنا نام بدلا اور ساتھ اپنے پتا جی کا نام بھی بدل دیا ہاں یہ بڑی سوار رہا تھے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ پتا کو پتر کا سرنیم پاٹھی تھے میرے چاچا اپنے تری پاٹھی لکھتے تھے ویسے دونوں سرنیم ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ ادھیکاری بن گئے تھے سرکاری جوب میں ایک بابا تھے تو وہ پروفیسر بن گئے تھے ہندی کے تو مجھے اور جتنے تیواری سرنیم تھے وہ لوگ پوجا پاٹھ بریتی تو میں نے فارم میں اپنا نام تری پاٹھی لکھا بابا جی کا تیواری لکھ دوں گا پاندیت بنارس تیواری میرے پیتا جی ہیں تو کیا پتہ میرا ایڈمیٹ کا ریجیکٹ ہو جائے کی سرنیم کیوں ہے تو میں نے ان سرنیم پاندیت بنارس تری پارٹھی کر دیا آپ نے بڑا آدمی بننے کے چکر میں نام بدلا لیکن آپ کو تو جوچی نے بتایا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کے پیر چکر ہے تو ہاتھ دیکھا میرے گھر میں سادی تھی بڑی بہن کی ویدائی ہو گئی تو سادی کی ہونے گھر میں تھوڑا سنا ماحول ہوتا ہے بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہیں بچے تھوڑے دور کھیلتے ہیں اور وہ ساری سجاوٹ رہتی ہے لیکن ماحول میں سنا پن ہوتا ہے تو اچانک اس سنا پن کو دور کرنے کے لیے میں کھیل رہا تھا تو مجھے بلائے گا ادھر آؤ اور اے جائکانت بی اچھو سے پروفیسر دیکھا تھا وہاں دیکھتے ہیں تو دیکھ کے اس میں کہا گیا کی ویدیس ویاترہ لکھا ہوا ہے تو نیپال ہمارے گھر سے چالیس کلیمیٹر دور تو سب نے کہا کہ کہا جائے گا ویدیس نیپال جائے گا یہ تو وہ بولے نیپال تو ہم لگ ہست ریکھا میں ویدیس کی کٹیگری میں نہیں آتا ہے کیونکہ نہ ویزا نہ پاسپورٹ آپ چلے جاؤ نیپال یا آ جاؤ بولے یہ باہر ہے تو یہ باتشت چلنے لگے کہ یہ کرے گا کیا اتنا ویدیس ویاترہ اس کے ہاتھ میں ہے تو مجھے میں بولا یار کلپنا میں مجھے کچھ بہتر پوزیسننگ دے دو تو اور اس میں تھا کہ تمہارا ایکٹنگ میں کچھ نہیں ہوگا بعد میں ہوئے الیکٹرونکس میں ہو سکتا ہے ٹی وی دکان کا سیلزمین بن جائے گا تو ایکٹر کا سکرین پہ آئے گا اس کی سمبھاؤنہ میری لائف میں کبھی بھی نہیں تھی تو ایکٹنگ کا جو سلسلہ ہے کہا سے شروع ہوا بہتر سے پہلا موقع کاملا پٹنہ میں میں بھی دیارتی پرسوت کے اندولن سے دو دن گرفتار ہو کے لوٹا تھا تو وہ ہی ساتھ ہی دوست تھے بولے نوکر ناٹک ادھر ہے کچھ چلو دیکھنے تو میں دیکھنے گیا اور دیکھ کے بڑا اچھا لگا پھر میں کیونکہ اس گرفتاری میں ہماری اچھے ہاسی پٹائی ہوئی تھی پولیس سے تو لگنے لگا تھا کہ نتاگیری بڑا مشکل کام ہے ہاں لاتھی چارج بھی ہوتے رہتا ہے تو میں ناٹک دیکھنے سٹینڈ تھا کالی سرنگالے کے باہر تو اس کے جو انچارج تھے سنیل جی تو میں نے ان سے بولا کہ میں روج داتا تھا ناٹک دیکھنے ریگولر کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو بولے ٹھیک ہے میں ملوا دوں گا تو انہوں نے ایک گروپ سے ملوایا پٹنا میں کہ ایک لڑکا ہے بڑا اچھا درشک ہے رو جاتا تھا میں ناٹک دیکھنے جب جب ناٹک ہو ہر دوسرے تیسرے دین تو سائیکل سٹینڈ والے نے ایک روپیا فی تھا سائیکل سٹینڈ کا وہ بھی ماف کر دیا کہ تم بہت اچھی آرڈینس رو جاتے ہو تو مد دو پیسہ سائیکل لگاؤ اور ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر میں بھی ٹر لگتا ہے ایکٹر میں بھی ٹر لگتا ہے تو بات ٹر ٹر ہو گئی ڈاکٹر نہیں بنا ایکٹر بنا ہوتل میں بھی آپ نے کام کیا ہوتل میں میں رسوئی میں تھا پہلے تو ٹرینی تھا چھے سات مہینے الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں کانٹیننٹل میں چائنیز میں پینٹری بیکری میں جیادہ تھا اور اس کے باد میرا شیف دو اس کو ریالائی جوا کہ اس کو سپروائزر بنا دو یہ آدمیوں کو اچھا منیج کرتا اور انٹریٹین کرتا ہے تو ایک سال کچھن سپروائزر تھا آپ نے وہاں بھی شہرارت کی منوز واجپی کے جوتے چورا لیے وہ تو گرو چھوٹ گیا تھا تو ہاؤسکیپنگ والے نے مجھے پتایا میں میں نے ان کے روم میں سرویس کرنے گیا تھا پیر چھویا اور بولا آپ کو کوئی دکھت ہو جو کھانا چاہیے مجھے بتائیے گا تو میں بولا جو چھوٹ گیا ہاؤسکیپنگ میں مجھے دے دو میں کم سے کم گرو کھڑاو میں پیر ڈالنے کا پریکٹیس تو کروں تو میں لے کے آیا تھا وہ بولا کہ اگر کھیں کلیم کر دے تو میں بولا نیا برینڈ خرید کے ان کو курیر کروا دیں گے یہ چپل کا تو وہ نہ انہوں نے کلیم کیا انہیں تو پتا بھی نہیں تھا اور اس چپل نے میری تکدیر بدل دی بہت بڑی سفلتا ہے بہت بڑی بلندیوں پر آپ پہنچے اور ہماری دعا ہے اور بلند ہو آپ جنتہ میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر آج کل گوگل سرچ کرو تو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ایک فلم کا چار کروڑ سائن کرتے لائک لیتے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی اور کون کون سی گاڑیا ہے BMW Jaguar Mercedes Ferrari Audi یہ میں بتا ہوں یہ ساری تو ہوگی کیوں جاننا چاہتے ہوں میں آپ سے جاننا چاہتا نہیں مطلب سر اچھا لگے گا کہ آپ بتا دو تھوڑا سا میرے پاس دو سکوٹر اور سنی آپ کو کہانی بتا دیتا ہوں میرے پاس لگزیدی گاڑی بھی ہے بر میں کبھی اس کا پوٹو پوست نہیں ڈالتا نہیں بتاتا ہوں وہ بھی اس لیے مجھے لینی پڑی تھی کیونکہ میں جب فلمیں کرتا تھا اور برینڈ فلمیں کرتا تھا میں جب اپنی چھوٹی گاڑی میں جاتا تھا تو سامنے والوں کو لگتا تھا چھوٹے ایکٹر کو کاسٹ کر لیا ہے یہ تو سادھارن گاڑی میں آتا ہے تو اس برحم کو دور کرنے کے لیے لگزری گاڑی لینی پڑی باقی مجھے بہت مہنگی چیزیں پسند نہیں ہے دیکھ خادی کورٹن کا کپڑا پہنا ہو لیکن پنکت جی آپ گاؤں سے ممبئی تک کیسے پہنچے موٹر سائیکل سے بڑی گاڑی تک کیسے پہنچے اس کو لے کر بہت سارے سوال میرے پاس میں ہم بریک کے بعد پنکت پارٹی پر الزام آت سوال آت آپ جس شہر میں نوکر بن گئے ہیں ہم مالک ہیں اس شہر کے وہ کیا احساس ہے جو بنا دیتا ہے ہر لمحے کو نیا میری مابل شاہ ہر لمحہ نیا ہو جائے ہنی بی میں پھولوں میں بسا سواد ہوں ہر ملاوٹ سے آزاد ہوں پریش رم اور پرتی بدت ہوں میں پرکرتی ہوں شدت ہوں میں بھوند بھوند میں دکھنے والی جتن ہوں ست کنوں سے بھرا خراب ہوں قدرت کا انش لے کر جیون دائن ہوں میں پتنج لی ہنی ہوں میں کسان سے دکان تک کیا بنیں گے سنیوگ کیا ہوں گے پریوگ چوبیس کی پچھ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکر وار دو پہر ایک بجے صرف انڈیا آپ ڈیلی سوپ کر رہے تھے اس میں بلین کا رول کر رہے تھے اور اس سمیں گینگ آ وسی پور کا رول ملا چوبی کہ ان کو کوئی ڈیٹین کر دیا ہے پولیس نے اگلے اپیسوڈ میں آ کے پھر جوائن کر لو لیکن آپ گئی بھی تو کیا کرنے کسائی کا رول کرنے بکرے کٹے ہوئے خون بیرہ بیسے کٹے ہوئے ہاں یہ مجھے جانے کے بعد پتا چلا تھا کہ اتنا ہنسک اللہ بات کی ریل لوکیس تھی ہم سب کو عادت نہیں تھی ویسے جگہ پہ جانے کی دیکھنے کی تو سب پریسان تھے بیچارے میں بھی پریسان تھا اس میں وہ جو کسائی کھانے کا سین ہے اور ہر شوٹ کے بعد الٹیاں کرتے تھے جی جی بہت دکھدائی تھا جیسے بیٹے ہلکا آرڈر دیتے خود ہاتھ پیر چلانا ہو گولی مار نا ہو میرے سے اس رول سے آپ کو کافی لوگ پریتا تو ملی لیکن رول بھی کیا تھا گالیاں اور گولیاں پیسے نہیں میلے سر میرے میں گالیاں گولیاں نہیں تھی فلم میں تھی آپ سلطان کریس کردار سبدوں کا استعمال کرتا ہوں بہت سو سمجھ کی گالی دیتے ہیں نہیں بھاو کے ابھاو میں گالی کا پریوگ ہوتا ہے تو اس سے آنند کیلئے نہ دیا گیا چیز ہو اس سمیں کرتا تھا کہ بھاو کا ابھاو ہو گیا کہ سمپریسن کے کوئی راستے ہی نہیں بچے نہیں تو یہ سچ ہے کہ جب آپ یہ گینگس واسپور کر رہے تھے سلطان کروڑ پلے کر رہے تھے تو کچھ گینگسٹر نے آپ کو اپروچ کیا تھا آپ کو کسے معلوم کافی کافی مطلب بہت سارے ساؤتھ کے نورت کے انڈیا کے ادھر ادھر کے گینگسٹر مجھے آئیڈیال ماننے لگتے ہاں انہیں لگتا تھے سلطان جو بولتا ہے وہ ہی کرتا ہے اور کریکٹر کا کھیں کروڑ نہیں ہے وہ چنیتر کا سب سے صحیح بیکتی ہے تو کافی پسند کرنے لگے تھے لوگ کئی رائٹر آتے تھے کہانی سنانے اندھر ڈڑرتے تھے بہت سٹرکٹ وہ سینیکل الکہولک کاریکٹر تھا جو نیوٹن سے اس کو بہت کھننس ہے میں جب پڑھا اور سمجھا تو میں بولا صبح ملا ہوں آج پانچ بجے اس وقتی سے چناؤ کرانے آیا ہے اور آج شام پانچ بجے کے بعد شاہد جیون میں میں کبھی نہیں ملوں گا ہم کالیک نہیں ہم سیم ڈیپارٹمنٹ کے نہیں چناؤ میں الگ الگ لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے تو مجھے اس سے پرابلم کیا ہے پرابلم اتنی ہی ہے کہ تو چاہتا ہے تیرے حساب سے ہو کام میں چاہتا ہوں میرے حساب سے ہو تو میں بولا پھر اس کے لئے اتنا ایروگنٹ اور اس کا مجھا لیتے ہیں یا تو میں گصہ کروں یا تو میں اس کا مجھا لینے لگوں اس کو کھلاؤں دن بھر تو ڈیریکٹر کو لگا یہ کھلانے والا آئیڈیا اچھا ہے تو نیوٹن کو فنساتے رہتا ہے کبھی کچھ سوال پوچھ دیتا ہے کبھی کہیں نے بدل لیا تو مزہ بہت لیتے ہیں آپ جب رول کرتے ہیں سر پیمنٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے مزہ سے ہی اپنا جیوان چلتا ہے جو آپ پوچھ رہے تھے نا پیمنٹ اور گاڑیوں کی بات مزہ صرف اصلی کمائی ہے دوست مزے میں ٹریول کرو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور وہ بیس قیمت ہے سب سے مہنگی چیز ہے مزہ اب جیسے لیوٹن کے لئے آپ نے ٹریول کیا اور جنگل میں رہے اور وہاں اتنا ڈر تھا کی جو CRPF کی یونیفرم میں وہ بھی نہیں پہن سکتے تھے ایک دن تو ہم لوگ جانے لگے تو اچانک پروڈکسن والے آئے اور ہم سبح پانچ بجے جاتے تھے تو ہم ہوتیل سے یونیفرم پہن کے جاتے تھے تو ہمیں بولے یونیفرم پہن کہ مجھ جاؤ کیوں والا نہیں نہیں کیا پتا کہ کسی کو لگے ریال تم لوگ تو وہاں جا کے چینج کرو تو ہم نے آپ پر سوٹ اتار دیا گاڑی میں بیٹھے تھے صرف بنیان دیکھ رہا ہے وائٹ رنگ کا میں ایک دن ایسا ہوا تھا ایسی situation میں کبھی ڈر لگا ہے نہیں نہیں ڈر نہیں لگا ہے کیونکہ عام طور پر جہاں جاتے ہاں پتا ہوتا سوٹنگ کرنے آتے جیسے گینگ سفوازے پور کا ایک سکوینس کر رہے تھے رام نگر پنارس کے اس حصے میں رام نگر پیلیس کے سامنے مارکیٹ ہے بزار میں انوراق کسیب کی ایک عادت ہے کہ گوریلا سوٹ کرتے ہیں کہ ریال مارکیٹ میں چھپا دیں گے کہیں وینڈو پہ کہیں کار میں اور ایکٹر کو ہمیں بھیج دیں گے جیسے دینہ چاٹ بھنڈار ہے وہاں دولیہ چورہ پہ وہاں میں اور جے پی سنگھ کا جو کردار ہے ہم لوگ چاٹ کھا رہے ہیں کاسوی چاٹ بھنڈار میں یا دینہ چاٹ بھنڈار میں بات کر رہے ہیں سین کر رہے ہیں جو ہمیں چاٹ کھلا رہے ہیں بھیکتی جو ہمارے پاس میں رہا کھا رہے ہیں ان تک کو پتہ نہیں یہ سوٹنگ ہو رہی ہے کیمرہ چھپا کے لگائے ہیں تو رام نگر میں سیکوئنس تھا جیسان کے کریکٹر کو چیز کر کے گولی مارنی تھی بائک پہ ہمیں بندو آتی ہے نکلی سوٹنگ والی لیکن اس کا ساؤنڈ کریکٹ ہوتا اور دھوان گولی نکلتی ہے تو انوراق بولا کی سر مارکٹ چل رہا ہے دس بجے صبح سبجی بجار لگی ہے بینک کھلا ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں یہ دونوں بائک لگاؤ اور ماروطی وین میں کیمرہ چھپا دیں گے اور ماروطی وین پیچھے کھلی سنیے اگر یہ کرنا ہے تو سب سے پہلے انہیں جا کے بولیے کہ جو گولی چلے گی وہ سوٹنگ ہے نہیں تو وہ کھیں کاؤنٹر چلا دیں گے تو گڑور ہو جائے گا تو ان کو جا کے بتایا گیا کہ کوئی گینگور نہیں ہوگا ایک سوٹنگ ہوگی تو ہم لوگ عمومن جہاں جاتے ہیں تو یہ دھیان دیتے ہیں کہ بتا دیں سوٹنگ ہے تو اسو بدھا نہیں ہوتی ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا لیکن ستری میں آپ نے لوگ کو بہت کروں گا تو میں سمباد میں بھی پوزز میں بھی سپونٹینیٹی لے لیتا ہوں آنگی کبھینے میں اٹھنے بیٹھنے میں میں اچانک کبھی کبھار کچھ کر دیتا ہوں ایسی حرکت تو میرے پرچیت ڈیو پی ہمیشہ وائیڈر لگاتے ہیں پہلے کہ تھوڑا وائیڈ رکھو یہ ہاں اس تری ون میں مجھے بولا تھا ان کو کمبل کبھل کبھل بنا دو چھوٹے سوہر میں چندیری میں فسے لیکن خود کو یوروپیان سمجھتے ہیں ویسٹن تو کپڑے تو ملتے نہیں ویسے ان کے پرینٹ چیکس تو کمبل کو کٹ کے لانگ کور بنا لیتے ہیں تو اس آئیڈیا سے ہمار نے کپڑا بنایا تھا اس تری ون میں جو میں لانگ کوٹ پہنتا ہوں تو وہ کسٹوم ڈیجائنر کہنی میرا آئیڈیا تھا کیونکہ ردرا بھائی آپ کتابوں میں رہتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں یوروپیان آدمی ہوں تو ایسا کچھ بنا کے ایسے ہیں میرے گاؤ میں مطلب ہم ہر گاؤں میں دیکھئے گا جو رہتا گاؤ میں لیکن دماغی طور پہ وہ کہیں اور نواز کرتا ہے اور لوڈو میں جو آپ نے لیدر جیکٹ بنایا بلیک اور سفیز جوتے وہ انوراگ بسو میں نہیں بنایا وہ انوراگ دا کیا ہوا انہوں نے اس لئے کیا بولا گنگسٹر کا رول ہے بہت گنگسٹر کر لیے تو کیا کروں کہ کچھ لوک وائز ہی الگ ہو جائے تو پیرا چسمہ لیدر جیکٹ جوتے لنگی پھر وہ گن یہاں رکھتا ہے نکالتا ہے تو یہ سب ایڈ ہوا لیکنگن لوڈو میں جو کیریکٹر تھا گنگسٹر لیکن بڑا گبھر سنگھ کی بیٹی کے لیے گبھر سنگھ تو ہیرو ہوگا پاپا کہاں گیا کام کرنے گیا سام کو کما کے آئیں گے تو روٹی بنے گی تو جب آپ میں ویلن کو اس کے پریوار کے پوائنٹ و ویو سے دیکھتا ہوں اور مجھے وہ اچھے لوگ دکھنے لگتے آپ آپ بھی لوگ کو اچھے لگتے ہیں یہ پریم ہے جنت آپ سوال کچھنا ساتھ ہے آپ کی بہت ساری فلم یں آئی ہیں اور کسی بھی فلم سے آپ اپنا ایک فیوریٹ ڈائلوگ سنا دیجئے آپ جس شہر میں نوکر بن آئے ہیں ہم مالک ہیں اس شہر کے اور فکری میں جس انداز میں آپ نے انگریزی بولی تھی وہ بھی سنا دیجئے لوگ کو چیٹنگ کیا تھا وائرس he is وائرس کس کی موم میڈم کارڈا موم فکری مزا آتا ہے یہ جو آئیڈیا تھا ہندی انگریزی مکس کر کے بول نیکھا یہ بھی میرا ہی تھا میں پہلے پارٹ وان میں جب فکری آئی تھی جب چوکی دار تھا تو میں ڈیریکٹر کو بولا تو وہ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں جو لکھا وہ بولنا پھر ریہرس کر رہے تھے ہم لوگ لائٹنگ چل رہی تھی لائٹنگ کیبین میں تھے وہ سیکیورٹی کا کیبین ہے جو پندیت جی کا میرانڈا کالیج کا کیبین تھا ویسے پہچان رہے ہو نا جاتے ہو نا ادھر تو وہ لائٹنگ چل رہی تھی اور ہم ریہرس کر رہے تھے تو ڈیریکٹر نے مانا کر دیا انگریج بولنا مت تو میں ایسے ہی میں کہ شوٹنگ تھوڑی ہے ریہرس کر رہے تو میں نے ڈائلک بول دیا ہی سو وال گر چوچا کو تو لائٹ من وہاں جو کام کر رہے تھے وہ لیکن فرق دیکھئے پارٹ ون میں پارٹ ٹو میں پوسٹر پر آپ کی تصویر نہیں تھی پارٹ ٹری میں پنکر ٹرپاٹھی سیلیبل سٹار ہو گئے یہ ہی تو جیوان ہے چاہت اسی لیے ایک سیکویل آپ کرنے کو ملے میری پانچھے چل رہی ہیں اس تری میر جا پور کرمینل جسٹیس فکر او مائی گوڑ ٹو تھا اور بھول رہا ہوں کوئی ایک ستری ہاں وہ بھول رہا تھا ایک سپر تھٹی فلم تھی جس میں نیتا کا رول تھا وہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے پورا بدل دیا تھا نہیں اس میں میں بکاس پہل دیریکٹر تھے جب آتے ہیں پیسے لینے کے لئے ریتک ان کا اوکس پورڈ میں ایڈمیسن ہو گیا اور یہ کچھ اور باتیں کیے جا رہے ہو کہاں جا رہے اوکس پورڈ جاؤ 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 لندن جاؤ پیریش جاؤ جاپان جاؤ ویتنام جاؤ چین جاؤ ویجنگ جاؤ دوبائی جاؤ بہرین لوگ کیا بول رہے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں آپ نہیں تو میں نے بولا ویقاس جی اس میں میں کچھ ایسی ہی بولوں گا رینڈم جو کی ان کو بھی نہیں معلوم تو اس طریقے سے رول ڈیفلپ ہو تین سندھ تھے لیکن بہت اچھے تھے تھوڑا البل بول کے بتائی کیا تھے بہت کیا بات تھی تو کویتا جیسا ہو گیا وہ بول رہے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں بولایا تھا ہاں ہم 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 بولاتے ہیں جو مجھے جانا ہے تو پیسے جاؤ جاؤ جہاں جانا پیسے اور پریم کے چکر میں مت پڑنا ہم نے اچھے اچھوں کو برباد ہوتے بھگت سنگھ پڑے تھی پیسے کے چکر میں کیوں جی تو یہ بول دیتا نہیں دیکھو نہیں پڑے تھے جاؤ 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 سر آپ پیسے نہیں go ahead تو پیسہ نہ دیکھے سارا پروچن دے دیتے ہیں مرزاپور میں کالین بھائیہ کا رول آپ کا بہت لوگوں نے پسند کیا مرزاپور میں بھی آپ نے اپنے رول میں کردار میں بدلاو کیے تھے مرزاپور میں ویلن لکھا گیا تھا ویلن کی ایک تریڈیسنل سوچ ہے کہ وہ چلائے گا وہ آنکھیں بڑی بڑی کرے گا وہ ڈرانا چاہے گا تو میں مرزاپور میں ڈراتا نہیں مطلب یہ سب نہیں کرتا ہوں جو ایک typical ویلن کرتے ہیں میں اتمنان سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں کالین بھئی کو کوئی جانتا نہ ہو کی یہ کیا کرتے ہیں تو بہت اچھے آدمی ہے آج کتنے اچھے آدمی سے مل کے آیا ہوں soft spoken بکی رنگ مچ ویچار گڑڈو گئے آدمی تو نہیں ہو نکتو تو وہ بن گیا اور گروہ تھے ڈریکٹر اور اپنے انسو منت انہوں نے چھوٹ دی کی خلو پنکر زمانہ وہ آ گیا کہ آپ کو دیکھ کر کیریکٹر لکھے جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر سکرپ لکھے جاتی ہے تو اس کو لے کر کچھ سوار اور الزامات میرے پاس میں ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد پنکر ترپاٹھی پر الزامات سوال آت میں تو یہ بھی سنایا ہے کہ آپ نہ مونیٹر دیکھتے ہیں نہ آپ پرفرم کیا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں سر آپ کے گوبتشار مومبائی میں بہت ہے یہ ایسی بات ہے جو بہت ریرست میڈیا میں کوئی نہیں جانتا آج ہم سے بنا ہے اسی لئے یہ بیسٹ پکوڑا ہے اپنا پرانا بیسن چھوڑیے لے آئیے فورچون بیسن 100% چنہ دال 100% ٹیسٹ ڈیپٹیز کے بارے میں کنٹھی تدھارنہ ہے کہ پینٹ کیا کے بیٹ سیس ریجونیٹ نہیں ہوتے یوگ مدھوناشنی و مدھوگرٹ کے پریوگ سے ہم نے پینٹیاز کے سیلس کو ری ایکٹیویٹ کر کے ڈیپٹیز کے پیسن کو نون ڈیپٹی کیا ہے وار پلٹ وار پہس ہوگی دمدار کروک شیطر دو ہزار چوبیس شام چھ بجے صرف انڈیا ٹی وی پار پریزنٹ بائی ماروال چائی تازگی اور جوش جگائے ماروال چائی ہر لمحہ نیا ہو جائے کو پاور بائی برجر پینٹ پینٹ یور امیجینیشن اشوک مسالے سوادھی زندگی ہے اشوک مسالے کیا بنیں گے سنیوک کیا ہوں گے پریوک چوبیس کی پچ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سوکار دوپہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پار ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہے جانیمان ایکٹر آدھاکار پنکچ ترپاٹھی آپ کی عدالت میں اگلا اجزان آپ کی عدالت میں فلم سٹار پنکچ ترپاٹھی پر آروپ ہے کہ ان کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے پنکچ رول پنکچ میں سو جاتا ہوں سر یہ ہے سچ کئی بار جیسے مجھے لگے گا سمباد نہ ہو تو ڈائلک بولنا ہے تب تو سونا سمبھو بھی نہیں مجھے بھائی بھائی مجھے 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 لے کر آیا مجھے ڈریکٹر ہے کپٹن اس کا کام ہے مونیٹر دیکھنا اگر اس نے اکے کر دیا تو ان کو جو چاہیے ہوگا وہ مل گیا ہوگا میرا سوال یہ ہے جیسے بھی رجت سر نے بھی بتایا کہ آپ زیادہ تر موویز کے سیکوئل بنتے ہیں اور آپ روز ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کی خاص وجہ کیا ہے فلم چل گئی تھی صرف یہی بجا ہے فلم اٹھ ہو گئی تھی آپ کسی فلوف فلم کا سیکوال پریکوال دیکھی ہیں جی کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ ممبئی آئے تھے تو گنڈے کے رول کے لیے رام کپال ورما کے پاس آپ چلے گئے تھے ہاں ہاں گیا تھے اور وہاں گیا تو دیکھا کہ میرے سے زیادہ خطرناک گنڈے پہلے سے کھڑے تھے تو مجھے لگا یار میں تو بہت صحیح چہرہ ہے میرا ایک ادھر مارک لگا ہوا ہے مطلب ایسے میں پوچھا آپ لوگ ایکٹر ہیں تو بولے ہاں ایکٹر ہیں میں اتنے خطرناک کیوں لگ رہے وہ بولا بھئی خطرناک آدمی کی کاسٹنگ کرتا ہے رام پال ورما تو ان دنوں تو چار بھنگلہ میں کئی تو ایسے مارک اور بلڈ لگا کے گھومتے تے کہ رامو نظر پڑ جائے مل گیا اپنے ایکٹر لیکن رامو نے آپ کو دیکھا بولایا بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے رامو بلائے مجھے بلے بیٹھو وہاں بینچ تھی جس پہ چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں جیسے لمبی بینچ ہوتی تو مجھے بولا سائید میں بیٹھو تو میں سائید میں بیٹھ کے آیتر آرام سے بلے اور مور کلوز دیس سائید تو میں چار آدمی کے بیٹھنے کے بینچ پہ اکیلا میں بیٹھا ہوں ایسا چپک جیسے اور پانچ لوگ آکے بیٹھیں گے ایسے بیٹھ کے اور رامو بیٹھ جائے سامنے بیٹھے تھی رامو جی دیکھ رہے ہیں مجھے پندرہ دس منٹ تک کوئی آپ دیکھے تو آپ کو لائے گا کہ میں کہا دیکھوں پھر دیکھا بولا جاؤ اس کے بعد بلائے ہی نہیں وہ بہت اچھے ڈریکٹر ایک بات سیڑھی وں پر مل گئے تھے تو مجھے کافی تعریف کیے آپ شاید دون کو احساس ہوگا کہ سارا کھیل سمائے کا ہوتا اس سمائے کاسٹ کر لیتے تو ان کا نقصان ہوتا میرا بھی نقصان ہوتا تو جیون میں جو نہیں ہو رہا ہے نیراس مت ہو نا کچھ اچھے کی تیاری ہے اگر کچھ سیکھ نا ہے یہ سیکھ کہ چپ کہ رہنا ہے کتنی بڑی بات ہے آج مجبوری ہے آپ کی عدالت میں ہوں نہیں تو میں بھی سوچا تھا چپ رہا ہوں چو چوبیس میں کیا ہوگا انڈیا لائنس کی ٹرک چلے گی یا موڈی کی ہیٹ ٹرک بنے گی چنا کے ہر ایشو پر چرچا ہوگی لکھ ناو سے انڈیا ٹی وی سم باد میں ست جنوری دن بھار صرف انڈیا ٹی وی پار پریزنٹیڈ بائی جولی تلسی فیفٹی ون ڈروپس بس پانچ بوندے روز پیو سوست نیروگی سو سال جیو کو پریزنٹیڈ بائی اشوک مسالے سوادھی زندگی ہے اشوک مسالے ارش کلپ بواسیر کے لیے وید رشی کا ارش کلپ پاور بائی ڈی کو ٹچ واتر پروف وال پٹی اندر سی مزبوط باہر سی واتر پروف راج دھر سو بار سی شکر وار دوپہر تیم بجے صرف انڈیا ٹی وی پار کیا بنیں گے سنیوگ کیا ہوں گے پریوک چوبیس کی پچ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہے سو کار کہانی کرسی کی سو بار سش ویلکم بیک آپ پی دالت میں آج سوال پوچھ رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں جانے مانے سٹار پنکچ ترپاٹھی پر آپ کی عدالت میں اگلا آپ کی عدالت میں فلم سٹار پنکچ ترپاٹھی پر الزام ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہیں پنکچ میں سونا اتنے زیادہ ایموشنل ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ویدائی وائف کی ہو رہی تھی آپ رو رہے تھے مجھے لگ رہا تھا میری وجہ سے ہی ویدائی ہو رہی ہے تو ایک اپرادی میں بھی ہوں مجھے ویدائی بہت برا یہ آروپ سب پہ لگئی مجھنل ہونے کا گنجان سیکسیدہ کی قلب میں جان بھی جب ایکٹنگ کرتی تھی اس کو آپ بیلکل بیٹی کی طرح ماندے لگے تھے اس کے ٹیکس دیکھ کر بھی آپ روتے تھے اس سے بارنڈنگ میری بہت اچھی ہو گئی تھی آج بھی ہے وہ میرے میں رہتا ہوں میرے گھر میں چار پانچ مہلائیں ہیں میری پتنی بیٹی اور لوگ تو بہاوک ہو جاتا ہوں لڑکیوں کو دیکھ کے چاہتا ہوں ان کے جیوان میں زیادہ بہتری ہو ترقی ہو اس لئے انٹیمیٹ سین نہیں کرتے آپ نا انٹیمیٹ سین انٹیمیٹ کی بات اگین انٹیمیٹ سین تو ہم سیکس ایڈوکیسن کو پر پوری فلم کر لیا ہیں تو انٹیمٹ کیا ہے سنسنی فیلانا یا سٹوری ٹیلنگ کی کہانی اس کے بینا پوری نہیں ہو سکتی ہے اس کتنی اپیوگیتا ہے کہانی میں آپ نے بہت سارے نیتاؤں کے رول کیے ہیں لیکن اٹل جی دیش کے ہیرو تھے تو ہیرو کا ہیرو بننا اس کے لئے کافی تیاری کرنی پڑی ہوگی جی بالکل پہلے تو ڈرنا پڑا کافی ڈرنا پڑا آپ کبھی ملے زندگی میں اٹل بیاری باش پہی سے میں ملا ہوں اٹل جی سے بڑی روچک کہانی ہے آپ سب بھی سنے سنا ہی دیتا ہوں آج 27 سال پہلے کی بات پٹنا کے گاندھی میدان میں میرے خیال سے 95 96 میں تو ایک ریلی تھی اور میرے پریئے وقت تھے تو اس ریلی میں چلا گیا کہ میں جاؤں گا سننے تو میری سائیکل تھی پٹنا میں لے گیا اس کو اور میدان کے کنارے ایسے نہیں روہے کی ریلنگ میں سیکڑ سے چین میں تالہ لکھ کر اور چابی جیب میں رکھ اس آسنگ لاکھوں کی بھیڑ میں گھوس گیا اور مجھے اٹل جی کو قریب سے دیکھنا تھا تو میں آخری سٹرگل تھک گیا 300 400 میٹر دور اس کے بعد پبلک اتنی بھیڑ تھی کہ میں جا ہی نہیں پایا تو میں اس 95 یا 6 کی اس پولیٹیکل ریلی میں 400 میٹر دور سے منچ پہ اٹل جی کو دیکھ رہا تھا اور سینیما میں وائیڈ اینگل بولتے ہیں وائیڈ فریم کی جہاں سب کچھ دیکھے تو پورا سٹیج دیکھ رہا تھا مجھے منچ اور منچ پہ اٹل جی بھاسن دے رہے تھے آج چکے تھے اور پیچھے ستیجن سینہ جی کھڑے تھے تو میں وائیڈ اینگل میں دیکھتے رہا اور اس سے آگے میں جا نہیں پایا تھا بھیڑ کی وجہ سے جب جب اس فلم کی سوٹنگ ہوتی تھی روی زیادہ ہو کہ اٹل جی کلوز لگاؤ اٹل جی کلوز لگاؤ تو جب بولتے تھے اٹل جی کلوز لگاؤ تو میرے دماغ میں وہ وائیڈ دکھتا تھا جب میں دور سے دیکھا تھا تو تات پر یہی ہے کہ جیون میں جو ایک سٹری وائیڈ ہے اپنے پتھ پر چلتے رہیے وہ ایک سٹری کلوز بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے عدالت میں اٹل بیاری باش پر آئے تھے تو میں نے اسے کہا تھا کیا آپ کے نام میں کونٹر ڈکشن ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے ماتا پتا نے ہمارا نام صحیح رکھا تھا میں اٹل بھی ہوں اور بیاری بھی ہوں تو آپ کی فلم میں ان کا یہ روپ نظر آئے گا پریاست تو کیا ہے ہم سب نے یہ روپ تو ایسے بھی نظر آ جائے گا کہ اٹل جی کا کردار کر رہا ہوں اب ہی نیتہ ہے وہ ایک بیاری ہے آٹل جی صبح سے ضرور پڑتی تھی تو نرم ہوتے تھے اور جب ضرور پڑتی تھی تو گرم ہو جاتے تھے اور پاکستان کے پرتی وہ نرم بھی رہے گرم بھی رہے تو یہ نرمی گرمی دکھائی ہے آپ نے ہاں بلکل دکھائی ہے لاہور بس سیاترہ بھی ہے وہ نرمی بھی ہے وہ ان کے ویچار بھی ہیں کہ ایک میتری پون سمند بنے اور جہاں سخت نرنے لینے پڑے تھے وہ بھی ہیں بلکل دکھائی ہے تب ہی تو بکتی کو آپ سمجھ پائیں گے جب نرمی بھی ہو ان کا سارا پہلو ہو تو ہم نے پریاس تو کیا ہے تو جب اٹل جی پر فلم منا رہے تھے تو اٹر بیری واشپی کے بارے میں بھی پڑھا جی بہت پڑھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ سوٹنگ کے پہلے میں آپ سے نہیں ملا ایک پہلو اور آجاتی اٹل جی بہت ایموشنل انسان تھے جی اب مجھے معلوم نہیں یا آپ کی فلم میں یہ نکل کے آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا ہم ہمارے یہ پریاس ہے ہماری پریاس ہے بٹیسور کے اس بچے کی کہانی جو کالانتر میں آدھرنی اٹل بی ہری بی کیسے بنے کہیں جائے اور ان کے بیکتیتو کے سارے پہلو آ جائیں ان کی اوریٹری ان کی رادنی اوریٹری تو سر اوریٹری کے لیے تو میں چھماپ راتھی ہوں کچھ بھی کر کے اٹل جی کے اوریٹری سے پربھاو پیدا کرنا مشکل ہے تو میں نے امیٹیٹ کم کیا امیٹیشن اور ممکری نہیں کی ہے فلم میں میں نے اٹل جی کے تھوٹ کو پکڑنے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ منود اس ان کی سپیچ کے سمیے کیا رہی ہوگی سرکاریں آئیں جائیں گی پارٹیاں بنیں گی بگڑیں گی پر یہ دیس ہو جانا چاہیے اس دیس کا لوگ تنترہ مر رہنا چاہیے تو اس میں ہاتھ بائیا گیا یا دائیا گیا important نہیں ہے thought کیا تھا وہ important ہے ویچار اور منود اسا frame of mind جس کو بولتے ہیں mental state تو اس کو میں نے پریاس کیا پکڑنے کا اٹل جی کا کردار نبھاتے نبھاتے ان کے بارے میں پڑھتے پڑھتے سوچتے سوچتے آپ میں کچھ بھدلا آیا جی بہت مطلب اس اٹل جی کے وقت اتنے مجھے شانت کیا ہے مجھے بھیتر سے ڈیموکرٹک کیا ہے کی اگر آپ میری آلوچنا بھی کرو گے تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا ٹھیک ہے آپ کا پرسپیکٹی ہے ہے آپ کا سوچنے کا نظریہ ہے اور اسہمتی کی بھی سہمتی ہونی چاہیے کہ تم مجھ سے ڈیس اگری ہو اس بات سے میں اگری ہوں یہ اٹل جی نے میرے وقت تمہیں بدلاو کیا ہے اٹل جی نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ جتنے بڑے ہوتے جائیں برداشت کرنے کی طاقت بڑھاتے جائیں بڑھاتے بات بتائی تھی بولنا نہیں چپ رہنا سیکھ لو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے بولنے کی کلا سیکھ نہیں باشن دینے کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بولنے کی کلا مت سیکھ اگر کچھ سیکھ نا ہے یہ سیکھ کہ رہا ہوں اس فلم میں بھی کعا اٹھل جی کی کبیتائیں ہیں سننے کو ملے گی لوگوں کو جی اس فلم میں کافی کبیتائیں ہیں کئی جگہ درست میں سین میں ہم سمواد نہ بول کے ان کی دو لائن کبیتہ کا استعمال کر لیتے ہیں کی اگر بہت کئی جگہوں پہ آپ جو جتنا اونچا اتنا ہی ایک آکی ہوتا ہے ہر بھار کو سویم ہی ڈھوتا ہے چہرے پر مسکانے چپ کا من ہی من روتا ہے ضروری یہ ہے کہ اونچائی کے ساتھ وستار بھی ہو جس سے منوس تھوٹ سا کھڑا نہ رہے اوروں سے گھلے ملے کسی کو سات چلے کسی کے سنگ چلے بھیڑ میں کھو جانا یادوں میں ڈوب جانا سویم کو بھول جانا اسططو کو ارث جیون کو سگند دیتا ہے دھرتی کو بونوں کی نہیں اونچے کرد کے انسانوں کی ضرورت ہے اتنے اونچے کی آسمان کو چھولیں تو یہ قویتہ ہے اس قویتہ سوال تھا کہ آپ نے بھاتی بھاتی پرکا کے کردار پلے کرے ہیں تو جب آپ نے اٹل جی کا اتنا بڑا کردار آپ نے پیش کیا تو آپ کو کیا کٹھنائی محسوس ہوئی اس چیز میں یہ کٹھنائی چناؤتی تھی تھی امیٹیشن کتنا ہو نکل کتنا ہو کیا میں نیائے کر پاؤں گا جی اتنا بڑا ہے کیا رکھیں گے کیا چھوٹ جائے گا کیا سکرپٹ ہوگی کیونکہ مجھے جب فلم اپروچ ہوئی تھی تو سکرپٹ نہیں تھی تو بہت سا اور سب سے بڑی کٹھین آئی پروستھٹی اور میک اپ دو گھنٹے مجھے پروستھٹی میں تو بہت چنوٹی پورن مشکل کام ہے فلم میں کی جنو جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اٹل بیاری واشپائی کے اس مشکل رول کے لیے پنکر ترپاٹی کو ہی چنہ جب فلم بنانے کا ہم لوگ نے سوچا کہ اٹل جی پر فلم بننی چاہی ہمیں کوئی دکھائی نہیں مطلب صف ایک ہی چاہی دکھا اور یہی بات میں بنکر جی کو بولی کہ اگر آپ نے منہ کر دیا تو یہ فلم نہیں بنے گی مل ہم نہیں بنا پائیں گے ہماری چوئیس ہے ہم نے سب ساتھ مل کی پیچر بنائی تو یہ ریسل رہا ہے باقی انیس جانیوری کو لوگ بتائیں گے کہ ہمارا چوئیس رائٹ تھا میں نے بینو جی کو بہت قریب سے دیکھا ان کے ہاو بھاو دیکھے ہیں ان کو بولتے ہو سنا ہے آپ کی عدالت میں بیٹھا کر ان سے سوال پوچھے ہیں تو میری رائے شاید کچھ الگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جس کو اٹل جی کا چر کردار نبھانے کے لئے چھنا وہ بالکل صحیح چوئیس تھی تو دشو کو انتظار رہے گا اٹل بیاری واج پی پر آپ کیسا بھنے کرتے ہیں کیسا کردار نبھاتے ہیں اور اٹل جی زندگی کو دیکھنے کے مجھ لگتا کہ لوگ انتظار کریں گے بڑی بیتابی سے اس فلم کا تو ایک بریک کے بریک کے بات سننیں گے آپ کے حدالت میں آج کی جل سونل کارکر آف کا فیصلہ آج سے مکتا ہے ہائی بی پی کے بارے میں جھوٹی بھرانتی ہے کہ اس کا ستھائی سمادھان نہیں ہے نیمیت یوگ مکتا وٹی وی بی پی گریٹ کے پری یوگ سے اس روگ کو ہم نے جڑ سی مٹھایا نیرانتر بڑھتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپر فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سفر فاسٹ خبریں پرچند تھند میں نس نادیوں میں بلڈ جم جاتا ہے اور اندر سے نادی سکڑ جاتے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بی پی بڑھ جاتا ہے اور برین ہیمریز اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا یوگ ایر پوری طرح سے نیجاد یہ ہمیں بتاؤں گا آپ کو صرف اندیا ٹی وی پر فردی میں یوگ بی پی ہوگا کنٹرول ضرور دیکھیں فبی فیاد بچ کچھ 56 منٹ پر صرف اندیا ٹی وی نہ لڑتی نہ لڑاتی سب کی آواز زٹھاتی ہی پوری تصویر تحس نیوی اپر ہم خبر دکھاتے ہیں انیس سالوں سے سچ کی بیبا بیک آپ کے عدالت میں آپ جھم نے مقدمہ چلایا جانے مانے ابھی نیتا پنکت پارٹھی پر اب وقت آپ کے عدالت میں آج کی جج سونل کال رہا کی فیصلے کا پنکت مجھے نہیں پتا آپ کو از این ایک ابھی نیتا کے طور پر پر یہ تاریف لگے گی پر 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 میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ابھی نیتا ہے ہی نہیں وہ اس طرح کہ آپ جو کرتے ہیں screen پر اس میں اتنی سہجتا اتنی سچائی ہے کہ وہ ابھی نے نہیں لگتا ہم میں سے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں میں گیارنٹی سے کہ سکتی ہوں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی وقت اٹھ کے آج screen پر آگیا آپ میں اتنا نیچرل جو قوالیٹی ہے اور ایک دم اسی سہجتا اور اسی سچائی سے آج آپ نے یہ سارے الزام سوالوں کے جواب اون اپ کیے کہا کہ یہ سچائی ہے اور یہ سب الزام سچے ہیں اور بہت ہی بڑی آج کے عدالت میں سونل جی جج تھیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کسی بھی ابھیندیتہ کے لیے اس سے بڑا compliment اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسے کہا جائے جب جب آپ screen پر آتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ آپ ابھیندے کر رہے لگتا ہے آپ اسی character کے پارٹ ہیں آپ وہی بن کر لوگ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کی یہ کلا آپ کا یہ ہنر بنا رہے دن بر دن لکھرتا رہے آپ کو اور بھی لوگ کا پیار ملتا رہے اس شب کامنا کے ساتھ آج مقدمہ یہ ہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب اور آپ کی عدالت کے بعد آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اب تک کی headlines ایدیع ایدیع ایدیع